اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈی سی ورم پم کے ریپیرنگ اور اس کے کولیٹی کے بارے میں تفصیلی بات چیت کریں گے جیسا کہ یہ ایک بارہ ورڈ کا ڈی سی پمپ ہے اور اس میں جو ہے یہاں پہ ایمائلر کی جگہ ورم لگا ہوا ہے وہ میں ابھی کھول کے آپ کو دکھاؤں گا اس کے علاوہ جو ہے دوستوں اس میں پانی یہاں سے آؤٹ کرتی ہے یہاں سے پانی جو ہے ان ہوتی ہے دوستوں یہ پمپ مونو بلاگ ایسی موٹر کی طرح بنی ہوئی ہے لیکن اس میں ایمائلر نہیں لگا ہوا ہے اس میں ورم لگا ہوا ہے اور اس میں جو ہے مونو بلاگ میں پانی یہاں سے کھینچ کے یہاں سے آؤٹ کرتی ہے لیکن اس پمپ میں پانی اس جگہ سے کھینچتی ہے اور یہاں سے آؤٹ ہوتی ہے تو دوستوں ہم اس پم کے ہیڈ کو کھولیں گے اور کھول کے اس کے اندر کے چیزوں کے بارے میں تفصیلی بات چیت کریں گے اور اس کی ریپیرنگ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں اگر آپ کو ڈی سی پم کے بارے میں معلومات نہیں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی اچھی ثابت ہوگی کافی کچھ آپ کو معلومات مل جائے گی اس ویڈیو سے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں کہ کام کا پورا ترہی کار آپ کو سمجھ میں آسکے اور نئے آنے والی تمام بھائیوں سے میں ریکویشٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک انہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن لازمی دبا دیں کہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے دوستوں جیسا کہ اس کے ہیڈ کو کھولا جا رہا ہے اور اس کے ہیڈ کھولنے کے بعد ہم اس کے اندر کے فنکشن کو دیکھیں گے اور جو بھی اس کا فائلٹ ہے اسے دور کرنے کے بعد ہم اسے دوبارہ چلا کے چیک کریں گے اور اس کے ایمپیرز جو ہیں وہ بھی چیک کریں گے ہم اسے دور کریں گے دوستوں جیسا کہ اس کا ہیڈ کھول چکا ہے تو اب ہم اس ہیڈ کو کھول کے چیک کریں گے دیکھیں دوستوں اس کے اندر جو ہے کوئی امبائلر نہیں ہے پنکھا نہیں ہے یہ ایک ورم بنائے گیا ہے اور اس ورم کے ذریعے جو ہے یہ پانی کھینچ رہی ہوتی ہے یہ بیچ میں ایک شافٹ آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہمیں اس حصے کو بھی کھولنا پڑے گا جیسا کہ دوستوں اس کے ہیڈ کو بھی کھول دیا ہے اور سامنے والے اس حصے کو بھی ہم نے نکال دیا ہے یہ دیکھیں یہاں ایک ربڑ کا یہ لگا ہوا ہے اور اس میں دیکھیں ہم نکالتے ہیں یہ دیکھیں بیچ میں ایک شافٹ لگی ہوئی ہے اس شافٹ کو اگر ہم اس طرح گھومائیں گے تو یہ نکل جائے گی یہ راڈ لگی ہوئی ہے اور یہ راڈ اس طرح گھوم رہی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے پانی کھشتی ہے تو ایک نئے طرز پہ اسے بنائے گیا ہے پانکھی کی جگہ ایمبائلر کی جگہ اس شافٹ کو بنائے گیا ہے اور یہ شافٹ جو ہے وہ یہاں پہ لگی بھی ہوتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ شافٹ یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور یہ شافٹ جو ہے الٹی چوڑی کی بنی ہوئی ہے یہ اس طرح کرنے سے یہ کھلتی ہے اور اس طرح کرنے سے یہ ٹیٹ ہو رہی ہے تو یہ ورم جو ہے یہ کھل جانے کے وجہ سے یہ پانی نہیں کھینچ رہی ہے تو پانی نہیں کھینچنے کا وجہ ورم کا کھلنا ہے ورم کھلنے کے وجہ یہ ہے کہ موٹر کو الٹی چلائی گئی ہے اگر موٹر کی چال الٹی ہوگی تو یہ ورم کھل جائے گی اور جب یہ ورم کھل جائے گی تو پانی نہیں کھینچے گی تو ہم اسے مضبوطی سے ٹیٹ کر دیتے ہیں دوستو موٹر کا چال ہمیں اس طرف رکھنا ہے اگر موٹر اس طرح گھومے گی تو یہ ورم دوبارہ کھل سکتی ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ موٹر کی چال ورم کے سائٹ پہ ہونی چاہیے میں آپ کو پکڑ کے اسے دکھا رہا ہوں یہ میں نے پکڑ لیا چال میں اگر ایسے رکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ورم کھل رہی ہے موٹر اس سائٹ گھوم رہی ہے یہ دیکھیں یہ ورم کھل چکی ہے تو ہمیں چال ایسے رکھنا ہے کہ یہ ورم کھلنے نہ پائے اب ہم اسے دوبارہ فٹ کریں گے اور اس کا فٹ کرنا نہایتی آسان ہے جیسا کہ اس کے ہیٹ کو میں نے لگا دیا ہے ان میں بول لگانے ہیں اور اس ورم کو لگانا بھی بلکل آسان ہے اس سے ہم اس طرح گھومائیں گے اس طرح اور یہ اپنے جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے گی یہ ٹوٹل روڑ کا بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نرم ہے یہ دیکھیں کہ ورم بھی اپنے جگہ پہ بیٹھ چکی ہے اور اب ہم ان بول کو لگا دیں گے اس کے اوپر والے کور کو اسے بھی بند کر دیں گے اور پھر اسے چلا کے چیک کریں گے دوستو جیسا کہ یہ ورم پمپ ریپیر ہو چکی ہے اور اس کا جو فال تھا وہ دور ہو چکا ہے دوستو اس کا جو ورم ہے وہ اُلٹا چلانے کی وجہ سے موٹر کی چال اُلٹی ہونے کی وجہ سے کھل گئی تھی دوستو اس کی چال اُلٹی سیدھی یہاں سے ہوتی ہے اگر ہم مینس والی تار پلس میں اور پلس والی تار مینس میں لگا دیں گے تو اس سے اس کی چال اُلٹی ہو سکتی ہے اور اسی طرح سیدھی بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں پلس کی تار میں جو ہے ایک لال ٹیپ میں نے لگا دیا ہے کہ اس سے پتا چلے کہ یہ ہماری تار جو ہے پلس کی ہے اور ابھی یہ موٹر بلکل صحیح ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے پانی ان ہوتی ہے اور یہاں سے آؤٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں یہ ہاتھ کا چمڑا کو دوستو اس کے ایمپیر دیکھتے ہیں یہ اس کے ایمپیر ہے 8.8 یعنی تقریبا 9 ایمپیر کے قریب ہے یہ موٹر 9 ایمپیر کے موٹر ہے اور یہ موٹر لوڈ پہ تقریبا 12 ایمپیر تک لے گی دوستو یہ 12 وولٹ ورم پمپ ہے اور یہ بیٹری پہ چلتی ہے جیسا کہ یہاں پہ 100 ایمپیر کی بیٹری ہے اس سے یہ چل رہی ہے اور اس بیٹری پہ تقریبا یہ 4 گھنڈے چل سکتی ہے دوستو یہاں پہ دیکھیں ہدایت بھی لکھا ہوا ہے کہ کنیکشن کو لٹنے پر برم کھل سکتا ہے ہیڈ کھل کر برم ٹیک کر لے تو اس ہیڈ کو کھل کے ہم اس کے برم کو دوبارہ سے لگا سکتے ہیں دوستو یہ کمپنی کا مونگرام لگا ہوا ہے اور اس پہ جو ہے پورے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کس کمپنی کی یہ پمپ ہے اور اس کے علاوہ موبائل نمبر بھی اس میں یہاں پہ دیا گیا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن لازمی دبا دیں کہ میرے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے تو دوستوں آپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ